اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ سیری تھی آج ہماری پانچی کلاس ہیں جس میں آدم جین کی آج ایک کا نظریہ کابنیٹی دویلک میں یعنی اردو میں جسے ہم وقوفی نسو نما کہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ یقین ماننے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بغیر آپ کا کوشن پیپر ہی نہیں بنتا اور اس ٹاپک سے لگاتا کئی مرتبہ بہت سارے سوالات پہ پوچھے گئے ہیں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اسے ضرور سنیے آپ لوگ سے نہ ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ صرف پریکٹس پیپر کی پیچھے مت بھاگیے کیونکہ اگر آپ لوگ تھیوریز کو اچھے سے سمجھ لیے تو خود با خود آپ لوگ پریکٹس پیپر کو بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں جیسا یہ تھیوریز ہو جائیں گے تو ہم لوگ آپ لوگ کو یہاں پر پریکٹس بھی کرائیں گے پریکٹس پیپر کے ذریعے سوالات پریکٹس پیپر کی پیچھے مت بھاگیے بہت سارے لوگ اپنے الگ سے کوٹ چلا رہے ہیں جس میں وہ لوگ فی بھی لے رہے ہیں لیکن میں یہاں پر فری میں آپ لوگ کے لئے ویڈیوز بنا رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کا بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگ سے کوئی رکھا نہیں لے رہی ہوں تو بس اس کے بدلے آپ لوگ ایک لائک کر دیجئے میری لینک کو دوسروں میں شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا ہی کافی ہے تو چلی آنسی کلاس ہم لوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جین پیاجے کے بارے میں تھوڑا ساتھ جان لیتے ہیں جین پیاجے آپ کے 1896 کو سیزر لائنگ میں پیدا ہوئے تھے اور 1980 کو ان کا انتخال ہوا تھا جین پیاجے ایک ریوریکل کانسٹرکٹیویسٹی ہے اور انہوں نے کاؤگنیٹیو ڈیولپمنٹ کا نظریہ پیش کیا یعنی اردو میں جیتے ہم وخوفی نشو نماز کہتے ہیں اور وخوفی نشو نماز کے ساتھ ساتھ اسی نظریہ کو ادراکی نشو نماز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا وخوفی نشو نماز اور ادراکی نشو نماز دو بھی ایک ہی ہے اس کے علاوہ جین پیاجے نے چھوٹے بچوں کو لکھل سائنکسٹی کہا ہے یعنی چھوٹے سائنکسٹی کہا ہے یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ بچے ہمیشہ کیا کرتے ہیں کونسی بھی چیز اگر ان کے ہاتھ لگ گئی ہو تو وہ چیزوں کو اُلچ اُلچ کر کر دیکھتے ہیں یعنی پورا اس کو بول گھوما کر دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز ہم لوگ ان کے ہاتھ دے دیئے تو اس کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں توڑ دالتے ہیں توڑ کر اس کے پارٹ کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہر چیز کو گھوما کر وہ اپنے نظریہ سے دیکھتے ہیں یعنی اس کی تحقیص کرتے ہیں چھوٹے رہے جب سے ہی اس لیے جین پی آج نے بچوں کو لٹل سائنکسٹ کے کہا ہے ہم لوگ کو جین پی آج نے ایک فیسی لیکر کی طرح رہنے کے لیے کہا ہے کیونکہ جب بچہ کسی چیز کو مو کرنے میں دلچسپی دکھا رہا ہو اور اس کے لیے کوئی چیزوں کی ضرورت پر رہی ہو تو وہ تمام چیزیں ہم لوگ کو اس بچے کو مہیا کرنی چاہیے تاکہ بچے میں اور دلچسپی پیدا ہو اور وہ بچے کی دماغی نشو نمہ بہت تیزی سے فروغ پا سکے اور انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو ایکسپلور کرنے کا موقع دینا چاہیے یعنی بچوں کے اندر پچسپی اور کچھ چیز کو تلاش کرنے کے انہیں موقع فراہن کرنا چاہیے بلکر انہوں نے کہا مثال کے طور پر ہم بچوں کو ایک پتہ بتا کر ملتہ ڈالیں کہ یہ پتے کے اندر اتنے لکھیر ہیں یہ پتے کا شیف اس طرح کا ہے تو آپ لوگ کیا کریے کوئی اور مزید دوسرے پتے لے کر آئیے اور اس پتے میں کیا فرق ہے اور اس پتے میں کیا فرق ہے اس فرق کو محسوس کریے اس کو پھر غور کریے بلکر اگر ہم لوگ بچوں سے کہیں تو بچے کیا کرتے ہیں دوسرے پتوں کو لے کر آتے اور وہ پتوں کے شیف میں اور یہ پتے کے شیف میں فرق کیا ہے اس کو محسوس کرنے لگتے ہیں تو جین پی آجے نے ایسا ہی کہا ہے کہ بچوں کو کچھ تجسس کرنے کا انہیں موفہ دیا جائے یعنی کسی چیز کو تلاش کرنے کا موفہ دیا جائے بلکر انہوں نے کہا ہے اس کے علاوہ جن کی آج نے کہا ہے کہ بچوں کی سنسنی کی صلاحیت اور بڑوں کی سنسنی کی صلاحیت دونوں کی مغدہ سیم ہوتی ہے اور ان کا میار کیا ہے الگ الگ ہوتا ہے یعنی مثال لے لیں اگر ہم تو ایک کوئی بڑے ادمی ہے اگر وہ سائیکل کو دیکھ کر سونس رہے ہیں کہ یہ سائیکل کو میں آسانی سے چلا سکتا ہوں اور اس کے اندر میں بہت ماہر ہوں پرفیکٹ ہوں چلانے میں بلکر وہ سونسکتے ٹھیک ہے تو سیم وہی سن بچہ بھی سونسکتا سائیکل کو دیکھ کر کہ میں بھی اس سائیکل کو چلا سکتا ہوں اور میں بھی اس کو چلانے کے خابل ہوں بلکر یہ بچہ بھی سونسکتا لیکن جب چلانے کی باری آتی تو بڑے لوگ کیا ہے تھے اس کے اندر پرفیکٹ ہی رہتے تو وہ آسانے سے سائیکل کو اچھے طریقے سے چلا سکتے لیکن بچے کیا ہے چھوٹے ہیں ان لوگ کو چلانے نہیں آتا بڑوں کے چلانے میں اور چھوٹے بچوں کے چلانے میں پر ہوتا ہے تو یہاں پر جین کی آجے نے یہی کہا ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر بچہ بھی سیم بہی سونس سکتا ہے اور بڑے بھی سونس سکتے ہیں لیکن اس کو روبہ عمل لانے کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور بڑوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے یعنی امونٹ دونوں کا سیم ہوتا ہے جبکہ کلوں کا جو کائنڈ ہے یہ کیا ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے یعنی کونٹے کی دونوں کی سیم ہوتی ہے اور کولٹے کی کیا ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے بولکر انہوں نے کہا جین پیاجے نے اپنے نظریے میں بچے کو سینٹر میں رکھا ہے یعنی ان کا جو نظریہ ہے وہ تفلے مرکوس طریقے کے اوپر بیز ہے ان کا ماننا ہے کہ ایک پتاب میں اگر ہم کسی بچے کو کچھ سکھا رہے ہیں تو اس کے اندر پہلے آمادگی کی اہمیت بہت یادہ ہیں یعنی جب تک کوئی بچہ کسی چیز کو سکھنے کے لیے تیار نہ ہو تب تک اسے ہم کوئی چیز نہیں سکھا سکتے یعنی زبر جسٹی اس کو کوئی چیز نہیں سکھا سکتے بلکر جیت جیازے نے کہا ہے یعنی بچہ ذہنی طور پر بھی ریڈی ہونا چاہیے اور جسانی طور پر بھی اس کو وہ چیز سکھنے کے لیے ریڈی ہونا چاہیے بلکر انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک بچہ کچھ اپنے ماہول سے فکری طور پر ریڈی عمل کے ذریعے سکھ سکتا ہے بلکر کہا یعنی کوئی بھی بچہ ہو اگر اس کے ماہول کے اندر لوگ موجود ہو تو وہ اپنے ماہول کے اندر رہ کر کونٹی بھی چیز سکھ سکتا ہے بلکر انہوں نے کہا یعنی ماہول کا اثر بچے کیوں پر ہوتا ہے بلکر انہوں نے کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودہ سال سے پندرہ سال کے دریعان تک بچے کے اندر ذہنی مشہن جماع اس کی پوری ہو جاتی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ بنیادی چلاہی پر لے کر یہ پیدا ہوتا ہے بلکر بھی ان کا ماننا ہے جن پی آجے نے اپنے کاغنیٹو ڈیولپمنٹ کے سٹیجز کو ایک چارٹ کے ذریعے بتایا ہے جو کہ یہاں پر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے انہوں نے اپنے کاغنیٹو ڈیولپمنٹ یعنی وخوفی نیشنیمہ کے چار مراحل بتایا ہے یعنی چار سٹیجز کو انہوں نے بتایا ہے یہ جو آپ کو سکرین پر یہ بار سٹیجز جو نظر آ رہا ہے یہ جن پیاجے کا کاغنیٹو سٹیجز کا چارٹ ہے اس چارٹ سے بھی کئی مرتبہ سوال پوچھا گیا ہے خاص طور پر آپ کے ٹک میں بھی آیا تھا یہ اور سی ٹک میں بھی آیا تھا یہ یعنی اس چارٹ کو کس سائکولوجسٹ نے بتایا ہے یا پھر کس نے پیش کیا ہے بلکر اس سے سوال پوچھا گیا ہے تو اس چارٹ کو آپ لوگ یاد رکھ لیجئے اس بار چارٹ کو کس نے پیش کیا جین پیاجے نے پیش کیا ہے جین پیاجے نے کاغنیٹو ڈیولپمنٹ کے چار سٹیجز بتایا ہے یعنی وخوفی نیشنیمہ کے انہوں نے چار مرحلے بتایا ہے جس میں سب سے پہلا ہے ہسٹی و ہر کی مرحلہ یعنی سنسوری موٹر سٹیج جس کی مدد کیا ہے پیدائش سے لے کر دو سال تک کی ہے دوسرا مرحلہ ہے قبلو تپائیلی مرحلہ یعنی پری آپریشنل سٹیج اس کی عمر کیا ہے دو سال سے سات سال کی عمر ہے اور جو تیسرا سٹیج ہے وہ ہے کانکریٹ آپریشنل سٹیج یعنی ٹھوز تپائیلی مرحلہ اور اس کی ایج کیا ہے سات سال سے گیارہ سال تک کی اس کی ایج ہے جو آپ کا چوتر اور آخری سٹیج ہے وہ ہے فارمل آپریشنل سٹیج یعنی مجرود تپائیلی مرحلہ اور اس کی ایج کیا ہے گیارہ سال سے لے کر پندرہ سال یا پھر سولہ سال تک کی مدد ہوتی ہے تو یہ اس کے چار سٹیجز ہیں تو آئیے ان چار سٹیجز کو ہم ایک ایک کر کر تفصیل سے دیکھتے ہیں اور یقین ماننیے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ بے حد اہم ہے یہ انہی چار سٹیجز پہ گھما پھرا کر تین تین دو چار سوالات بھی پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ہم لوگ آسان طریقے میں اگر یاد رکھنا ہے تو سی پی اس پی سی ایف سے ہم لوگ یاد کر سکتے ہیں یعنی اس پر آپ کا سنسوری موٹر پی پر آپ کا پری آپریشنل سی پر کانکریٹیٹیٹ آپریشنل اور ایف پر آپ کا فارمل وہ ہے ہسی و ہر کی مرحلہ یعنی سنسوری موٹر تیج اس مرحلے کے اندر بچہ کیا کرتا اپنے خیالات کا اظہار اپنے ہسی آزہ کا استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے یعنی اپنے آنٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پیروں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے یعنی اپنے جسم کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار وہ کرتا ہے وہ جیسا کہ ہم نے شیر خوارگی میں پڑھا تھا یعنی انسانسی میں کہ بچے کو اگر بھوک لگ رہی ہو تو وہ رو کر بھوک کا اظہار کرتا ہے یعنی اگر بچے کو کوئی چیز چاہیے تو وہ کیا تھا بچہ اپنے جسم کو حرکت میں لاکر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اس لیے اس چیز کو ہسیوہر کی مرحلہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ مرحلے کو ہم لوگ بچے کے آنکھوں کے سامنے اگر کوئی چیز نہ بھی ہو تب بھی اس چیز کا ہونے کا احساس بچے کو ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر بچے کی ماں کہیں پر بھی اسے نظر نہیں آ رہی ہے تو بچہ کیا کرتا اپنی ماں کو ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی ماں اگر یہاں اس جگہ پر نہیں ہے تو دوسری جگہ پر ضرور ہوگی بل کر کیا کرتے بچے دوسرے روموں میں جا کر اپنی ماں کو ڈھوننے کی کوششیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر بچہ کیا ہے دوسروں کی نخل کرتا ہے یعنی بڑھوں کی نخل کرتا ہے بڑے جیسا کرتے ہیں سیم ویسے ہی بچے بھی کرتے ہیں اگر والدہ کو بچے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھنے جیسا کہ عام طور پر ہم اپنی گھراو میں تک اگر والدہ پکا رہی ہو تو بچے بھی کیا کرتے ہیں پکانے کی کوشش کرتے ہیں اگر والدہ کپڑے دھو رہی ہو تو یہ بچے بھی کیا کرتے ہیں کپڑے دھونے کی کوشش کرتے ہیں اگر ان کے والد شیونگ کر رہے ہو یا پھر کوئی دوسرا کام کر رہے ہو تو بچے بھی کیا کرتے ہیں سین بہی کام دھورانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی بچے وہاں پر اپنے بڑھاؤں کی نخل کرتے ہیں اور ہم اسی مرحلے کو گول ڈائریکٹ بیہیوئر بھی کہتے ہیں یعنی بچہ کیا ہے اپنے آپ سے ہٹ کر اپنی توجہ کو دوسری اشیاء پر بھی مرکوز کرتا ہے یعنی بچہ اپنے آپ سے دھیان دماغ کو ہٹا کر دوسری چیزوں کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر اگر ہم کسی بچے کے سامنے ایک بال ڈال دیئے تو بچہ کیا کرتا اس بال کو پکڑنے کے لیے اور اس بال کو حاصل کرنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا اور آگے ہٹنے کی کوشش کرتا جب تک وہ بال کو حاصل نہیں کرتا سب تک بچہ رکھتا نہیں ٹھیک ہے نا تو اس اس کو اور اس سٹیز کو ہم لوگ کیا کہیں گے بال ڈائریکٹیو بھی کہیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر چار پوائنٹ بہت اہم ہیں سنسری موچر سے کئی بار بہت سارے سوالات پوچھے گئے ہیں یہ سٹیز بہت اہم ہے ٹھیک ہے آپ کا جو دوسرا سٹیز ہے وہ ہے قبل تو فائلی مرحلہ یعنی پری آپریشنل سٹیز اس سٹیز میں بچے کے اندر اینیمیزم بہت زیادہ پائی جاتی ہیں یعنی ہمارا روحیت یعنی ہر چیز کو بچہ کیا ہے جاندار سمجھنے لگتا ہے بے جان چیزوں کو بھی وہ جاندار سمجھنے لگتا ہے ٹھیک ہے اگر میں ہمارے بھانجے کی نسال لے لوں اگر میرے بھانجے کو دور کا مار لگ گیا ہو یا پھر زمین پر اگر وہ گر گئے ہو تو میرے بھانجے روتے ہوئے میرے پاس آتے اور بولتے کہ انی دور کو مارو دور کو مارو جب تک میں وہ دور کو نہیں مارو تھی تب تک میرے بھانجے روتے ہی رہتے جب میں دور کو مارتی ہوں تو میرے بھانجے بھی خوش ہو جاتے اور وہ یہ سمجھتے کہ میں میرا بدلہ دور سے لے لیا اور دور بھی رو رہا میرے جیسا سمجھتے انہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے ان کے پاس تھوڑے ٹوئیس بھی ہے وہ ٹوئیس کو بھی کیا کرتے انہوں ہم ان کو جب کھانا کھلاتے رہتے تو ہمارے سے بولتے کہ انہیں ٹوئیس کو بھی کھانا کھلاو بول کر بولتے ہم لوگ کو ٹھیک ہے تو وہ سمجھتے کہ یہ بھی کھانا کھاتا ہے اس کو بھی کھانی کی ضرورت ہے بول کر سمجھتے تو بچے کیا ہیں اس سٹیس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی جان ہے بول کر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سٹیس کے اندر بچے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے بچہ کیا ہے ایگو سینکریزم یعنی بچہ یہ سمجھتا کہ جب وہ چلتا ہے زمین پر تو اس کے ساتھ زمین بھی چل رہی ہے بلکر سونچتا بچہ اور آسمان چاند ستارے یہ تمام چیزوں کے ساتھ چل رہی ہے بلکر یہاں پر بچہ تصور کرتا ہے اور بچہ یہ سونچتا ہے کہ جو بچہ سونچتا ہے ساری دنیا بھی وہی سونچتی ہے بلکر بچہ سمجھتا ہے اگر بچہ کسی وقت پر خوش ہوتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے کہ میں خوش ہوں تو ساری دنیا خوش ہے بلکر بھی سمجھتا ہے یعنی یہاں پر بچہ درمیان میں ہوتا ہے اور ساری دنیا اس کے اطراف ہے بلکر سمجھتا ہے اور اس کے علاوہ ایگو سینٹرک سپیزگی سے کہتے ہیں ہم لوگ اور بچہ یہاں پر سیلف سینٹر ہوتا ہے اور والد سینٹر میں بھی ہوتا ہے یہ اور ایگو سینٹر بھی ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی سکیس کے اندر بچے میں irreversibility کی خاصیت آئی جاتی ہے یعنی بچہ کیا ہے کچھی مٹی سے صرف ایک ہی شکل بن سکتی اور اس مٹی سے ہم دوبارہ دوسری چیزیں نہیں بنا سکتے بلکر بچہ یہاں پر سمجھتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر نظر ہی آ رہا ہوگا کہ بچہ کیا ہے صرف مٹی سے سے گول گولا ہی بنا سکتے بلکر سمجھتا پھر اسی گولے سے ہم لوگ اس کو لمبا بھی کر سکتے یا پھر دوسری شکل بھی دے سکتے بلکر یہ تصور بچے سے اندر نہیں آتا اور کیا ہے اس سٹیج میں بچہ کیا ہے اگر بچے کے سامنے ہم دو گلاسز رکھ دیئے اور دو گلاسز میں سیم پانی ڈالے ٹھیک ہے نا سیم پانی ڈالنے کے بعد ایک گلاس کا پانی ہم کسی دوسرے بڑے جار میں ڈال دیئے اور بچے سے پوچھیں کہ گلاس میں پانی زیادہ ہے یا پھر یہ بڑے والے جار میں پانی زیادہ ہے بلے تو بچہ کیا کرتا وہاں پر بڑے والے جار کو بتاتا کہ اس کے اندر پانی زیادہ ہے جبکہ دونوں کے اندر کیا ہے پانی کی محضار اتنی ہی ہوتی ہے یعنی پانی اتنا ہی ہوتا ہے لیکن بچہ کیا ہے وہاں پر یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ جار بڑا ہے لیکن پانی اس کے اندر اتنا ہی ہے یہ گلاس کھوٹی ہے لیکن اس کے اندر بھی پانی اتنا ہی ہے بلکہ یہ سمجھ نہیں پاکتا بلکہ جار کا سائز دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ جار بڑا ہے تو پانی بھی اس کے اندر زیادہ ہے بلکہ سمجھتا اور گلاس توچی ہے تو پانی بھی اس کے اندر تھوڑا ہے بلکہ یہاں پر بچہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی سیٹس کے اندر بچوں کے اندر سیمбولک ثورت آ جاتے ہیں یعنی علامہ کے خیالات بھی ان کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ تھے آپ کے دو سٹیجز انشاءاللہ اس کے آگے کے دو سٹیجز ہم جب نکسٹی ویڈیو میں پڑھیں گے اس کو ہم ایسے ہی شورٹ میں ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اچھی سے دیتیل سے پڑھنا ضروری ہے ویڈیو لانگ ہو جاری بول کر میں اس کے دنوں پر دو سٹیجز بول کر اس ویڈیو کو انٹر رہی ہوں نکسٹی ویڈیو میں آخری کے دو سٹیجز ہم جب دیکھیں گے انشاءاللہ اگر پسند آئی ہو تو ضروری لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکراب بھی کر لیں اور اس کی مین کو آپ کے دو سٹیجز میں بھی ضرور شیئر کریں اسلام علیکم ویڈیو میں ہمیت اللہ حضرت کروں اپنا خیال رکھئے جزاق اللہ خیر